کوسٹل ہمارے جتنے علاقہ جات ہیں اس میں کوسگارٹ مرین ہمارے جتنے بھی تنصیبات ہیں اور پاکستان نیوی پاکستان اس میں رینجرز جتنے بھی فارمیشنز وہاں ہیں وہ فولی ڈیپلائیڈ ہیں سندھ پولیس بھی بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم تصابیر بھی ریلیس کریں گے جو دو تین راتوں سے کتنی مشکل حالات میں کبھی کشتی پر کبھی لینڈ پر ایویکیویشنز ہوئے ہیں اور اس میں فائف کور کمانڈ کا بھی شکریہ ہے ادا کرنا چاہتی ہوں انہوں نے بھی فوری طور پر اپنا زل انتظامیاں اور صوبائی انتظامیاں اور انڈی ایم اے جہاں ہم نے کنٹرول سٹیشن لگایا گا ہے وہاں سے ہماری امداد فرہم کر رہے ہیں تو یہ ایویکیویشنز ہی ایک چیز ہوتی ہے ایک فعل ہوتا ہے جو ایک جز ہوتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں سائیکلون جب آتا ہے اس کے بعد جو تباہکاری ہوتی ہے اس کا ہم پھر جائزہ لیں گے اور ری بیلنگ کی کوشش کریں گے ظاہر کریں گے لیکن اس وقت ہمیں حوصلہ رکھنا ہے کراچی کے علاقوں کے خاصتہ ان کو کہا گیا ہے ڈی ایچ اے نے اپنا ان کی گووننس ہے انہوں نے والنٹری ایویکیویشنز اس وقت شروع کی بھی ہیں اور میری پھر بھی گزارش ہے کہ دو تین چیزیں جو جو اور لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں تو پینک ظاہرے ایک پریشانی اور پینک ایک فطری بات ہے یہ انسانی نیچر کا حصہ ہوتا ہے جی ہومن نیچر کا حصہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی منصوبہ بندی اور منطق کے ساتھ کام کریں گے اور حکومتی اہلکار اور آثورٹیز کے ساتھ اپنا کوپریشن دکھائیں گے جب وہ کہیں گے موف کریں اور جب تک آپ کو وہاں کے علاقے کے اہلکار نہیں کہیں کہ آپ نے واپس جانا ہے یا آپ کو جگہ فرام کریں آپ نے پریش وہاں سے نہیں نکلنا ہے ہمیں اس وقت بھی تلا رہی ہے کہ فیشرمن جو ہیں ماہی گیر جو ہیں ان کے لیے بہت دل بھی دکھتا ہے ان کی ڈیلی ویجز کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ پھر بھی نکل رہے ہیں ان کو بھی اب فوسیبلی واپس لایا جا رہا ہے کیونکہ سمندری اس وقت جو ویبز ہیں وہ آج رات سے اور کل پرسوں تک کافی تیز ہو سکتی ہیں اونچی ہو سکتی ہیں ان کی میٹریج بہت زیادہ ہو سکتی ہے میں پینک نہیں پھیلانا چاہتی لیکن ظاہر ہے پرکوشنری میجرز ہی لیں گے منصوبہ بندی کریں گے تو اپنی لوگوں کی جانیں بچائیں گے اس وقت ہم جان بچانے کے مرحلے پر ہیں اور جہاں جہاں ایویکویشنز ہوئے ہیں وہاں ریلیف گوڈز پروائیڈ یعنی کہ پانی صاف پانی پینے کا پرائیم میلسٹر کی بھی ہدایت ہے کہ ان ڈی اے میں ہیلپ کرے اور کھانے ظاہرے کھانا اور میڈیکل سپورٹ بھی ضرورت ہوگی تو ہم رات رات جی کام کر رہے ہیں راؤنڈ اکلاک اور گزارش یہ ہے کہ لوگوں کو اہلکاروں سے پلیز کوپریٹ کرنا ہے یہ جتنا بھی اس وقت ہم احتیاط برد کر لیں گے کراچی والوں سے بھی جی پینک نہ کریں لیکن کہا گیا ہے کہ باہر چیزیں نہ چھوڑیں خاص طور پر جو سی ویو والے ہیں ڈی اے چے والے ہیں ان علاقوں درکشاں وغیرہ جو علاقے ہیں باہر اپنے پیٹس کو اپنی لائف سٹاک کو اپنے لوگوں کو نہ چھوڑیں کل تو بالکل آپ نے ویٹ کرنا ہے لینڈ فال کے لیے کیونکہ توفانی ہوایں کوئی بھی ویلوسٹی اختیار کر سکتی ہیں گاڑیوں کے ونڈ سکرینز وغیرہ ڈیٹیلڈ انفرمیشن اور اس کے ہدایات فرام کی جاری ہیں وقتن فوقتن سب کے سوشل میڈیا پہ انڈی اے میں پہ میرے سوشل میڈیا پہ کہ احتیاطی تدابیر کیا کیا کرنی ہے